بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نائنٹ آف میے کے پوٹین کیسز کے حوالے سے ڈیالا جیل میں ہیرنگ تھی آج میری عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے کچھ باتیں شیئر کی جو میں میڈیا سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات میں کرنا چاہوں گا ریزرف سیٹس کے حوالے سے ریزرف سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام اختیارات میڈم کول شوزب میڈم زرتاج گل اور میڈم سمابیہ تائر کو دے دی ہیں ان لوگوں نے تمام ریزرف سیٹس کے مطلق جو لسٹے ہیں وہ تیار کرنی ہیں باقی یہ تفصیل بعد میں بتاتی ہیں لیگل ایشیوز میں میں کچھ بات کرنوں دیکھئے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیت سیل میں رکھا گیا انہیں کوئی پرواہ نہیں انہیں انتہائی شدید گھرمی میں بغیر ایسی کے رکھا گیا انہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک باپ ہونے کے ناتے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی عدالت کا حکم موجود ہے عمران خان صاحب کی استعدادی عدالت سے بھی کہ اٹلیسٹ ہفتہ وار بنیادوں پہ ویکلی بیسز پہ ان کی ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے جو کہ جیل ایتھارٹیز نہیں کرا رہی اس بابت عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہم نے ایک اپلیکیشن دیئے ہم نے اس میں استعداد کی ہے کہ ہفتہ وار بنیاد پہ عمران خان صاحب کی ان کے دونوں بیٹوں سے بات کرائی جائے اور ہفتہ وار بنیاد پہ ہی ان کی فیملی سے ان کی بات کرائی جائے تیسرا عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب نواز شریف صاحب ادھر قید تھے تو وہ ایسی کے کمرے میں رہتے ہوئے چالیس چالیس لوگوں سے روزانہ میٹنگ کرتے تھے عمران خان صاحب کی ان کی پولٹیکل قیادت سے میٹنگ نہیں کرنے دی جاری بامشکل ہفتے میں بہت اوقات ان کے چار سے چھے بکلا سے ملنا دیا جاتا ہے بہت اوقات کچھ سیاسی رہنموں سے ملنے دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی خان صاحب کی انتہائی کنسرن ہے تو باقی جو تمام تفصیلات ہیں وہ میڈم بتائیں گی بہت شکریہ میں سب سے پہلے آپ سب کا الیکٹرونک میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس دھوپ میں بھی آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے لئے کھڑے اور ہماری بات آپ پہنچا رہے میرے خیال میں کہ آٹھ فروری کے بعد جو ظلم جبر اور فستائت میں نے میری پارٹی نے میرے لیڈر خان صاحب نے ان کے بیگم صاحب نے اور تمام خواتین نے جو برداشت کی آٹھ فروری کو جمعہ الیکشن جیت کے آئی اس کے بعد اگر میرے اتنے جدوجہد کے بعد اگر آج پہلا دن میں جس کو خوش نصیب سمجھتی ہوں وہ آج کا دن ہے کہ آج میرے اپنے لیڈر عمت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان سے میرے ملاقات ہوئی ہے میں اپنے وکیلوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں ویسے تو آج میرا اڈیال جیل میں ٹرائل تھا لیکن اللہ تعالی نے ایک کرم کا معاملہ کیا ہے اور میری اپنے لیڈر سے ملاقات ہوگی میں اپنے لیڈر کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے لیڈر نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا پہلی دفعہ میں ملی کمل شوزب صاحبہ میرے ساتھ کھڑی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا سمابیہ طاہر صاحبہ میرے ساتھ کھڑی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہیں نے کہا کہ مجھے تم تینوں کے اوپر اعتماد ہے میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ جن خواتین نے پارٹی کے لیے جدوجہد کی یا پارٹی کے لیے مار کھائی یا پارٹی کی نظریہ کے ساتھ کھڑی ہیں چاہے وہ پرانی ورکر ہیں چاہے وہ ابھی سڑکوں کے اوپر جس طریقے سے ان کے ساتھ اس فستائیت کا پی ڈی ایم نے سلوک کیا ہے یا جنہوں نے جیل کٹی ہے آپ تین نے زرطاج گل نے کمل شوزب صاحبہ نے اور سمابیہ طاہر صاحب نے لسٹ پر بنانی ہے اور تینوں نے جا کے ریزورف سیٹ کی لسٹ پر جا کے جمع کر آئی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں حوصلہ بھی دے گا مجھے اعتماد ہے کہ ہم تینوں انشاءاللہ نائنصافے نہیں ہونے دے گے باقی اللہ تعالی بہترین حکمت والا اور فیصلہ کرنے والا ہے سعود پنجاب کے لحاظ سے میں نے ان کو بتایا سر ڈیرہ غازی خان کا میں نے بتایا کہ سر ڈیرہ غازی خان میں خواتین نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے آپ کے لئے اور آپ کی بیگم صاحبہ کے لئے دعا دیئے کہ عدد کیس میں تمام خواتین شکر الحمدللہ سرخ رومی ہیں اور میں نے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا بتایا کہ خان صاحب ڈیرڈ لاکھ ووٹ مجھے انہیں نے آپ کے نام پہ دیا میں آپ کا شکریہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی طرف سے ادا کرنی آئیں کہ میں نے آپ کے ساتھ وفا کی مجھے اس وفاداری کا صلح میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو دی ریا دوسرا میں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ خان صاحب میں ڈیرہ غازی خان کے ہمارا ملتان ڈیویجن باولپور ڈیویجن ساؤتھ پنجاب کے جو ہمارے ڈیویجن ہیں میں ساؤتھ پنجاب کے تمام ٹائگرز ٹائگرز سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور جو ہمارے ڈیویجن پریزیڈن اون عباس بپی صاحب کے ساتھ یومیہ آشورہ کے بعد محرم جب گزر جائے تو ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب کے میرے ٹائگرز اور ٹائگرزز اور ہمارے ڈیویجن کے پریزیڈن اس بات پہ پہلی ہی بہت زیادہ خوش ہیں آپ لوگ تگڑے رہے انشاءاللہ یومیہ شروع کے بعد سب سے بڑا شو ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور اگر کسی نے اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہم بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ قانونی اور آئینی ہمارا حق ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنے ورکر کے ساتھ مل کے پورا من احتجاج کرتے رہیں ہم جلسہ کریں گے اور ایک یہ آواز آئے گی کہ قید نمبر 804 کو رہا کیا جائے اور ہمارے جتنے بھی کارکنان خواتین اس وقت جیل میں ان کو رہا کیا جائے آخری بات کیونکہ اس کے بات کول شوزف صاحب آپ سے بات کریں گے آخری بات میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس جدوجہد میں بے شک آپ کا ٹائگرز ٹائگرسز نے علماء کرام نے نوجوانوں نے یوت نے آئے سیف نے سب نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور جتنے اس وقت پارٹی میں لوگ کھڑے آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن خان صاحب جو خواتین کی جدوجہد ہے اس کا اس دفعہ کوئی ثانی نہیں ہے سڑکوں پر ان کو گسیٹا گیا چادر اچار دیواری کو پامال کیا گیا جیل کاٹی ہے لیکن انہوں نے آپ کا نظریہ نہیں چھوڑا تو خان صاحب مجھے مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں اس لیے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے مجھے فخر ہے کہ خان صاحب مجھے جیدار سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب جتنے حوصلے میں ورکر کے لیے بھی انہوں نے ہمیں پیغام دیا ورکر کے لیے انہیں کہا ہے یہ معشور ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی ہم لوگوں نے جدوجہد سے سکنا ہے ورکر نے کوئی جھکانا چاہتے ہیں آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ نے پہلے بھی نہیں چھوڑا آپ کمال کے لوگ ہیں اور خان صاحب انشاءاللہ سرخ و روح ہوں گے تو آپ سے انشاءاللہ باقی باتیں کمال شوزب صاحب آپ کو بتائیں گی لیکن دو تین سر میری ڈیمان ہے خان صاحب بہت حوصلے میں تھے ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ ان کا حوصلہ بلان دوائی اتنی انہوں نے ہمیں شاباج دیئے ہم الٹا ان کو شاباج دنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں شاباج دیئے لیکن ان کے اپنی بیٹوں سے بات بھی نہیں کروانی جاری ان کو جیل کے اندر بھی بیٹھ کے ورکر کے حوصلے کی فکر ہے اپنی بیگم صاحبہ کی بارے میں بات کی کہ بیگم صاحبہ کو سزا سے روپس ہی دی جاری کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے تو یہ فستایت ان کے خلاف بند ہونی چاہیے دوسرا یہ جو ہے کہ تمام لوگ ان سے مل سکتے تھے جو سہولیات شباز شریف کو نواز شریف کو زرداری صاحب کو تھی لیکن میرے لیڈر عمران خان کو نہیں ہے لیکن میرے ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بیگم صاحبہ کے خلاف یہ فستایت ختم ہونی چاہیے بی بی صاحبہ کے خلاف اور دوسرا ان کے بیٹوں کو ملاقات کے لیے کہا اور میرے ورکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر بھی بیٹھ کے آپ کی فکر کرے اب آپ سے کومن شعظہ صاحبہ بات کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زرداری نے بتایا میری زرداری کی اور سمابیہ کی تو آج ایسے ہوا ہے جیسے عید ہو گئی ہے جس طریقے سے ہماری ہمارے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے ایک شفیق باپ کی طرح والہانہ انداز میں انہوں نے ہم سے جس طریقے سے محبت سے ملے ہیں شفقت کا سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا اور ہمیں بہت شاباج دی ہے خصوصا جب میں ان سے ملنے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت شاباج دی جو سپریم کورٹ کا اٹھتر سیٹو کا کیس میں نے لگوایا تھا پٹیشن فائل کی تھی وہ بھی میں خان صاحب سے اجازت لے کے گئی تھی اور اب جو اس پہ پی ٹی آئے واپس پارلیمنٹ کی جماعت بنی ہے اور اس کے بعد اٹھتر سیٹیں ہماری واپس آئی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت اس پہ اپریشیٹ کیا بہت خوش تھے وہ اس بات پہ پھر ان سے کافی دیر میں ڈسکشن ہوئی انہوں نے اپنی تمام خواتین کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے خصوصا یہ کہا کہ جو ہماری خواتین نے بہت ساتھ دی ہے بہت مارے کھائی ہیں اس تحریک میں خواتین نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کی ہے تو جو تمام خواتین جو ڈٹی رہی ہیں اور اس میں بلخصوص انہوں نے خدیجہ شاہ کا بھی پوچھا سنم کا بھی پوچھا باقی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بہت سوال پوچھا حالیہ حمزہ کی انہوں نے سپیشل بات کی ان سب کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور پھر جیسے آپ کو زرطاز نے بتایا کہ اس کے بعد سب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خواتین ڈٹی رہی جو ہماری تنظیم میں خواتین ہیں جو نو مہی سے پہلے سے ڈٹی رہی ہیں اب تک الیکشنوں میں ہر گرمی میں بائی الیکشنوں یہ اٹھالیس ڈگری ٹیمپریچر پہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے چکروں یا عدد کیس کی سٹرگل ہو اس کے لئے آواز اٹھانی ہو تو انہوں نے کہا آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد تینوں کو اور بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جو خان صاحب نے دی ہیں میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گی جیسے زرطاز نے کہا کہ محرم کے حوالے سے خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام عالی مقام نے حق کے لئے بالکل اپنے ناصر جکایا نہ گردن چکای اور انہوں نے جو فیرون وقت کا یزیب تھا طاقتور تھا اس کے آگے وہ نہیں جھکے زندگی پہ زیادہ انہوں نے سچ کہنے کو حق کہنے کو جو ہے وہ پریفر کیا اور اس لئے انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دی ہے کہ جو قومیں حق اور سچ کے لئے کھڑی نہیں ہوتی پھر غلامی ان کی زندگی ہوتی ہے اور جو حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہی آزاد ہوتے ہیں اور یہی فلسفہ کربلا ہے یہی فلسفہ محرم میں جو اس کی تحریم ہے تقریم ہے اور یہی ہم نے اپنے حضرت امام حسین کی زندگی سے سیکھا ہے جو انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آخری بات سن لیں جو لسٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے تینوں کا نام دی ہے کہ آپ تینوں ڈسین بھی لیں تمام اپنی جتنی ورکرز کا واتین ہے ان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پر تال کریں اور ساتھ میں یہ کہ یہ لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی ہم تینوں کو ہی ملے گی تاکہ ہم اپنی اس سے جا کے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹنٹ پیغام انہوں نے دیا ہے جو اس وقت پھر توشہ خانہ کا ان کے اوپر ریفرنس بنایا گیا اس کے پیچھے انعام جیسا وہ شخص جو پرسنل ملازم تھا جانگیر ترین کا اور جو دو جگہ سے تنخواہے لے رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا اس نے یہ سارا جھوٹی گوائیاں دی ہیں اس دفعہ بھی آ کے اور یہ اس کو لانے والا انچودری تھا تو یہ بات یہ بتانی بہت ضروری ہے کہ وہ ہی ہر کارے ہیں جو بار بار کبھی دک کے اس میں آپ کو نظر آتے ہیں کبھی آپ کو توشہ خانہ میں نظر آ جاتی ہیں ان کی زیادہ بات نہیں کروں گی جو لوٹو کی ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہوں ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ پھر آپ لوٹا دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو صرف بات اتنی بتانی ہے کہ جتنے مرضی جھوٹے کیس آپ بنا لیں امت مسلمہ کا لیڈر حق سچ پہ کھڑے ہونے والا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے ایمان کے ساتھ کھڑا ہے اور جتنی اس کے چہرے پہ سکون ہے اور جس طرح وہ ریلاکس طریقے سے کھڑا ہے اور جو ان کی شکلوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں میں اب لفظ نہیں بولنا چاہتی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا دیکھتے ہیں تو وہ ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لیں یہ محرم کا مہینہ ہے حق آیا تھا باطل مٹ گیا تھا اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے سمابیو سمابیو انتہائی جذباتی لیکن ایک چیز کا آج پھر سے ہم نے عیادہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی یہ جو تینوں ٹائگریسز ہیں یہ ان کے اعتماد پہ ان کے یقین پہ پورا اتریں گی اور جو مشکل وقت ہم نے نو مئی سے لے کے اب تک کٹا ہے انشاءاللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو یہ تینوں اسی طرح چٹان کی طرح کھڑی رہیں گی اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں گی جو سب سے امپورٹن بات خان صاحب نے ہمیں کہی ہے ایک تو رضا سیٹ کے حوالے سے میری دونوں بہنوں نے بتا دیا ہے باقی خان صاحب کا میسج بھی انہوں نے دیا ہے کہ جو ورکرز کو دینا ہے تیسری اور بہت امپورٹن بات ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے کہ تنظیم میں ہم نے بہت ساری چینجز کرنی ہے انشاءاللہ جو کہ ہماری پارٹی کی طرف سے باقاعدہ ایک جو ہے آلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں ردو بدل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیڈر کو جلد از جلد وہ باہر آئیں کیونکہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اتنی مشکلات کاٹ لیں ہیں اور ان کی مصرز نے بھی کہ اب ان کا باہر آنا بہت ضروری ہے تینکیو جی میڈیا کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں نے ہماری بات بہت سارے لاکہ لوگوں تک پہنچائی خان صاحب کا ایڈیالہ جلد سے پیغام پہنچانے میں آپ نے ہماری مدد کی آپ بھی حق کی آواز بلند کرتے ہیں اس گرمی سردی میں دوب میں آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں ہم اس کی لئے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن آپ کو انشاءاللہ یومی آشورہ کے بعد اور بھی ڈیفرنٹ شرگل کرتے ہوئے خان صاحب کے لئے لڑتے ہوئے خان صاحب کو جل سے نکلواتے ہوئے اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے کہ قیدی نمبر 804 کے ہمیں رہائی چاہیے آپ کو انشاءاللہ یومی آشورہ کے بعد آپ کو بڑی زبردست پی ٹی آئی نظر آئے گی بہت شکریہ موجود صافی بائروں ہمارے لئے بڑا ایک تہوار غالا دن ہے مینارٹی کا پہلا دوسرا مینارٹی کا میں یہ پہلا پندہ ہوں جو دوسری بار خان صاحب سے ہم نے ملاقات کی ہے خان صاحب انہوں نے اسپیشل مبارکے دیئے ہم نے خان صاحب کے لئے پراثنہ اسپیشل کی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا خان صاحب کو ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے پوری مینارٹی کے لوگوں کے لئے ایک تہوار جیسا دن تھا اور جس طرح پاکستان کا سفید رنگ کا جنڈا ہے اس طرح ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے گے پاکستان کے سپیشل